سلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ پارٹی کے راشتری ہے جناب رہو گانی صاحب اور ہمارے اسٹیٹ کے مکہ منتری جناب اشو گہلو جی خان منتری اور ان کے علاوہ بہت سارے منسٹر اور ایمیلیز یہاں پر کسان ریلی کے اندر جنتہ کو سمبودت کرنے کے لیے آنے والے تھے تو میں نے جنتہ کو اس بات کا احوان کیا تھا کہ آپ لوگ وہاں پر پہنچ کر کے مکرانہ سے جڑی ہوئی جو سمسیائیں ہیں اس کو ان کے سامنے رکھا جائے کیونکہ دوہزار پچیس میں مائنس کے نیلامی کا ایک باؤنڈر چل رہا ہے اور پورے شہر میں مکرانہ میں اس کے تعلق سے بدامنی پھیلی بھی ہے لوگ تشویش میں ہیں اور پریشانہالی کا شکار بھی ہیں کہ اگر دوہزار پچیس میں مائنس سے نیلام ہو گئی تو مکرانہ کے اندر رہنے والے اور مکرانہ سے جڑے ہوئے لوگ جو روزی روٹی کھماتے ہیں ان کا مستقبیل ادھر جھول میں چلا جائے گا تو چونکہ مائنسیں اسٹیٹ گورنمنٹ کے آدھین آتی ہیں تو ہم نے جنتہ سے احوان کیا تھا کہ آپ لوگ زیادہ زیادہ تعداد میں اس ریلی پہنچیں اور ریلی میں پہنچ کر کے اپنی اس سمسیہ سے انہیں آگت کروائیں اور اس بات کا مطالبہ کریں کہ ہماری جو مائنسیں نیلام ہو رہے والی ہیں اس نیلامی سے ہماری مائنسوں بچایا جائے اس لیے یہ اس مکرانے کی اس زمین کی جو مائنسیں ہیں قربو جوار کے لاکھوں لاکھ ہندو مسلم اور چھتیس قوم کے لوگ جڑے ہوئے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے کہ مائنسیں نیلام ہوتی ہیں تو لاکھوں گھر برباد ہو جائیں گے دانے دانے کے موتاج ہو جائیں گے اس بنیاد پر میں نے جنتہ سے آبان کیا تھا کہ آپ وہاں زیادہ زیادہ تعداد میں پہنچیں تاکہ اس کے لیے کوئی سمادھان نکل سکے میں بھی کسان ہوں اور روٹی میں بھی کھاتا ہوں پتھر بھی کھاتا ہوں میں کسان پہلے ہوں مولانا باد میں ہوں اس بنیاد پر احوان کرنا میری ذمہ داری بنتی ہے دیش کی ایک سو چھتیس کروڑ پیتیس کروڑ جنتہ کو بھرمت کرنے کا کام کچھ نیوز والے کر رہے ہیں میں گزاری کروں گا کہ ہماری پوری سپیچ کو سنا جائے اور سننے کے بعد اس کو بجائے اس کے کی کسی انگل سے دیکھیں آپ نشپک اس کی جان کیجئے ہم نے کوئی غلط بات نہیں کری ہے ہم بھی اس شہر میں رہتے ہیں اور جو اس تھانی مدعے ہیں اس کے تعلق سے ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں اس سے ہندو مسلم کے درمیان کوئی بھی دھید بھاو نہ پھیلائے جائے سب لوگ مل جل کے رہے ہم اس بات کی امید کرتے ہیں اور ریکویش کرتے ہیں کہ ہر نیوز والا انسانیت کے ساتھ پترگاتا کرے تاکہ آپ اس میں ست بھاو نہ بنی رہے